بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آجاب بنانے جا رہے ہیں پائے پائے بنانے کے لئے جنہیں شاہ کی ضرورت ہے یہ میں نے گائے کے پائے لیئے ہیں تقریباً دیرہ کلو ہیں ان کو میں نے اس شیپ میں کٹوا لیا ہے اور آٹھا لگا کر خوب اچھی طرح سے ان کو واش کر لی ہے دو ٹیبل سپون میں نے ادر گلسن کا پیسٹ دو پیاز تین ادر ٹاماتر پونہ کپ آئیل ایک ٹی سپون کالی میرچ ایک ٹی سپون فل بھرکار لال میرچ دو ٹیبل سپون بھرکار گرمی سالہ پورڈر ون این آف ٹی سپون دھنیا پورڈر دو ٹی سپون نمک حسوزائی کا اور ون تھر ٹی سپون حلدی دھنیا ادرک جولین شیر میں کٹی ہو جو لیمان سجاوٹ کے لیے سب سے پہلے آئیل پریشر ککر میں اس میں میں نے پیازوں کو رکھ بھی کار دی اور اس میں ڈال دی پیازوں کو ہم نے براؤن کرنے ہلکا براؤن کرنے درمیانہ جو کر اس کے بعد اس میں میں ادرک لسل شامل کروں پیاز اب آپ براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں 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 پھول با کر دو ٹی بل اسپون ادرک لسل شیر میں کٹی ہو جائے اب میں ادرک لسل کو براؤن کرنے ساتھ پیازوں کی ادرک لسل شیر میں کٹی ہو چکے ہیں اب اس میں میں تمام مسائلیں شامل کروں گے اور ادھا گرم مسائل شامل کروں گے ساتھ ہی پانی کا چیٹا دوں گے مسائلے کو میں نے دو تین منٹ بھول لیے اب اس میں میں تمام ٹی بھول کروں گے تمام ٹی بھول کروں گے اگر آپ تمام ٹی جگہ دہی استعمال کرنا چاہے جس میں ایک پاؤ دہی استعمال کر لیا ڈال دے اور تمام ٹی بھول کریں نہ ڈال دے اور تمام ٹی بھول کریں بات لوگوں کو دہی کے ساتھ پسند ہوتے ہیں دہی کے ساتھ بنانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں تمام ٹی جگہ دہی بھی شامل کر سکتے ہیں تو میں اچھی طرح سے گال گیا ہوگی اس مسائلے defects پازے ہیں اب اس میں میں م timeline چند کر دوں گے یہ پایا کافی بڑا تھا اور آپ اس پر دو 숨یچ مل اhogار کی پیس کے پیوز بھی اس کے صلی طرف کروا سکتی ہیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ مرضی ہے یہ میں نے آدھا پائیا استعمال کی ہے اب آپ을 نے اس کو 2 دیس منٹ پائی کو بھول کرنا ir اس کے بعد اس میں پائنے شامل کر لیں مصالے کی بنائی نہیں ہوگی تو اوپر تری نہیں آئی گی اگر مصالے اچھی طرح ہونا ہوگا تو اسی وقت تری اوپر آ جاتی ہے یہ دیکھئے میں نے پائیوں کو اچھی طرح سے ان کے ساتھ مصالے کے ساتھ گون لی ہے اور تیل جو ہے مصالے سے علاق ہو چکے ہیں اب اس میں میں پانی شامل کروں گی ایک جگ میں اور شامل کروں گی اس میں آپ نے جتنا شوروہ بنانا ہے اس حساب سے آپ نے اس میں پانی شامل کرنا ہے اور یہ دو جگ میں نے اس میں پانی کے شامل کیئے ہیں اب اس کو میں بند کر دوں گی پریشر ککر کو اور پونے گھنڈے کا پریشر دوں گی پنتالیس منٹ کا اس کے بعد ہم کھول گے ان کو چیک کریں گے پونے گھنڈے کے بعد میں نے ککر کو بند کر دی ہے اب ہم چیک کریں گے کہ پائے گال چکے رہی ہیں اور پائے بلکل گال چکے ہیں اب اس کو میں آدھا گھنڈہ ایسے پکاؤں گی اور اتنا پکاؤں گی جتنا مجھے شوروہ رکھنا ہے تھوڑی اس کے آدھا گھنڈہ پکانے کا مقصد یہ ہے کہ درمیانی آنچ پہ اس کے اندر ایک لےس پیدا ہوگی اور بہت زیادہ مزہدار ہوں گے جب آپ کھانے کھائیں گے شوربہ مناسب گھنڈہ ہو چکے ہیں اب میں نے چولہ بند کر دی ہے دیکھئے بیسے عموماً پائے کا شوربہ خوب پتلا ہوتا ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کتنا گھنڈہ رکھنا ہے پتلا رکھنا ہے اس میں میں سبت مرچے کاٹ کے ڈال دیں میں فروزن استعمال کر نہیں ہوں اس لیے میں نے اسی وقت نکال دیں ساتھی سبت دھنیا اور یہ درم مسالہ اب تھوڑی دیر کیلئے میں اس کو ڈاک دوں گی تاک اس کی تری وغیرہ اوپر آجائے اور اس کے بعد آپ کو ڈونگے میں نکال کے بتاؤں گی اگر آپ کم ٹائم میں اس کو بنانا چاہتی ہیں تو اس میں آپ ڈیرہ جگہ آپ نے پانی کا شامل کرنا ہے اور تھوڑا کم ٹائم پر رکھنا ہے اس کو چولے پر دوبارہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ انہی کے بان موسیقا